موسیقی بلکہ ایک سال پہلے بہت بلندوں بانک دعوے کیے گئے لیکن پاکستان کو کوئی سرمایہ کاری نہیں ملی یہ سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کانسل بنائی گئی ہے جس میں وزیراعظم آرمی چیف چاروں صوبوں کے وزیراعالہ اور کیمنٹ کے باقی لوگ موجود ہوتے ہیں سب تو نہیں مقصود اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے اس کو بڑھانا ہے اچھا ایک بہت عجیب چیز یہ حکومت ثابت کرنا چاہ رہی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ون لائنر بتاتا ہوں تاکہ آسانی رہے اور ہم سب کو پتا چلے کہ یہ سرمایہ کاری ہے یا کچھ اور ہے دیکھئے جو ایس آئی ایف سی کا کام تھا وہ یہ تھا کہ باہر سے سرمایہ کاری آئے پاکستان میں لوگ نئے سے نیا کاروبار کریں پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع بڑھیں پاکستان کے اندر صورتحال پہلے سے بہتر ہو جائے اور سرمایہ کاری آنے سے پاکستان میں ذریعے مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں گے اور پاکستان میں انکم بھی بڑھے گی ٹیکس کلیکشن بھی بڑھے گی اور اس سے پاکستان کا بحیثیت ملک ایک فائدہ ہوگا تو ایکچولی ایس آئی ایف سی یہ ہے لیکن ایک سادہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سوال میں آپ کو ساری پکچر کلیر ہو جائے گی کیا اساسوں کو فروخت کرنا سرمایہ کاری ہوتی ہے سادہ سوال آپ کو ایک بلکل سمپل مثال دے دیتا ہوں ایک پلازہ ہے آپ کے پاس اس میں بہت ساری دکانے ہیں کچھ خالی ہیں اور کچھ میں آپ کے ایسیٹس ہیں یعنی کچھ کے اندر آپ کاروبار کر رہے ہیں دس بارہ پندرہ دکانے ہیں بیس دکانے ٹوٹل ہیں کچھ بارہ دکانوں میں آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ کا بہترین کاروبار چل رہا ہے اور آٹھ دکانے خالی پڑی ہیں اب باہر سے ایک آدمی آتا ہے اور خالی دکانوں میں سے ایک دکان کو لے کر وہاں پہ ایک نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو یہ نئی سرمایہ کاری ہوئی لیکن اگر کوئی شخص آ کر آپ کا چلتا ہوا کاروبار یا اس کے اساسے خرید لیتا ہے تو آپ نے اپنے اساسے بیچے ہیں یعنی جو آپ کے ایسٹ تھے جو آپ کے بعد موجود تھا سرمایہ آپ نے اس کا ایک حصہ بیچ دیا ہے یہ سرمایہ کاری نہیں ہے وہ تو آلریڈی ایک کام چل رہا تھا آپ نے اس کا ایک حصہ بیچ دیا اب وہ کام آپ نے ہی چلائیں گے کوئی اور چلائے گا ہو سکتا ہے وہ اس میں سے زیادہ منافع کمائے ہو سکتا ہے کم منافع کمائے تو ایکچلی سرمایہ کاری اس کو کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آئے اپنا پیسہ لے کر آئے اور لوکل کاروبار کے اندر انویسٹ کرے اور اس کے اندر اضافہ ہو اساسے بیچ دینا کیا سرمایہ کاری ہوتی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور اساسے جب بیچے جاتے ہیں تو کس قیمت پر بیچے جاتے ہیں اور کیا صحیح طریقے سے بیچے جاتے ہیں یہ ایک دوسرا بڑا سوال ہے بارال جو سرمایہ کاری ہے اس میں اور اساسوں کی فروخت میں فرق کو ہمیں سمجھنا پڑے گا شہباز شریف صاحب ایک کلیم کر رہے ہیں ساری حکومتی بار بر کہتی ہے یعنی اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ایس آئی ایف سی ایک ناکامی ہے اور اس نے کوئی گولز اچیف نہیں کیے جبکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے شہباز شریف نے ایس آئی ایف سی کے اجلاس کی صدارت کی ہے یہ دسویں اجلاس اس کا ہوا ہے ایک سال پہلے یہ بنی تھی وزیراعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا اور اس میں انہوں نے کہا جی سرمایہ کاری کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا گیا حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں پچاس سال میں اتنی کم سرمایہ کاری نہیں ہوئی جتنی کم سرمایہ کاری اب ہوئی ہے یعنی پاکستان جنگ جیسی صورتحال میں بھی گیا سیراب بھی آئے کرونا بھی آیا حالات بہت بترین بھی ہوئے یا مارشلالز بھی لگے اس کے باوجود پاکستان میں کبھی سرمایہ کاری اتنی نیچے نہیں گئی جتنی اب گئی ہے اس کے باوجود شہبا شریف صاحب اتمنان کا اظہار کر رہے ہیں اور دعوے کیا کر رہے ہیں شہبا شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کی کامیابیوں نے ناکدین کا مو بند کر دیا ہے یہ جناب جیو کے اوپر لکھا ہے اس کو ڈان اس کو کیا لکھا ہے ایس آئی ایف سی صرف فوجی افسران کا نام نہیں کار کردگی نے ناکدین کے مو بند کر دیے ہیں شہبا شریف صاحب نے دوسرا سٹیٹمنٹ اس بارے میں دیا ایس آئی ایف سی کی افادیت نے ناکدین کی زبانوں پر تالہ لگا دیا ہے ایئر وائی نے اس کو ایسے لکھا ہے یعنی تمام لوگ جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے جو فرمایا شہباز رانہ صاحب کی ریپورٹ نے انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان کی تاریخ میں بدترین سرمایہ کاری ہو رہی ہے پچاس سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں کشکول نہیں ٹوٹا بہرحال یہ شہباز شریف صاحب کا دعویٰ ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ کیا اساسوں کی فروخت سرمایہ کاری ہوتی ہے یا اس کو اس طرح لیا جا سکتا ہے تو جو لوگ ٹیکنیکلی چیزوں کو جانتے ہیں وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں رانہ صنعاللہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا آہستہ آہستہ وہ اعتراف کر رہے ہیں یہ وہ رانہ صنعاللہ صاحب ہیں جو کہتے تھے کچل دینا چاہیے فتنہ ہے اس کو باقی نہیں رہنا چاہیے اب وہ اپنے موں سے تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے اور یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان نے مضامت کی ہے گو کہ رانہ صنعاللہ کے مقابلے میں یا ان کے مطابق عمران خان صاحب کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں جی مضامت تو بہت کی ہے اور ثابت قتم رہے ہیں بروید علیہ صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا عمران صنعاللہ نے ایک اور بات کنفرم کی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جو حالیہ ریلیف مل رہا ہے یہ کسی اشارے سے نہیں مل رہا جو لوگ رو پوشن ہیں انہیں بھی سامنے آنا چاہیے عمران خان کو انقریب میں جیل سے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا اگر عمران خان صاحب پارڈیمن میں رہتے تو شاید ہم سولہ مہینے پورے نہ کر پاتے اور اگر یہ سبائی اسمبلیاں نہ توڑتے تو شاید نو مہی بھی نہ ہوتا یہ تو ازمشنز ہیں نا جو کچھ پچیس مہی کو ہوا دوزر بائیس میں اس کے بعد ایک پولٹیکل پارٹی کے پاس کوئی رستہ رہتا ہی نہیں ہے عوام کے پاس جانے کے علاوہ یا دوبارہ الیکشن کی طرف جانے کے علاوہ جو بھی آدمی مقبولیت میں ہوگا وہ چاہے گا کہ الیکشن ہو پاکستان میں اور عمران خان نے وہی کیا اور ثابت بھی ہوا کہ ان کو پاکستان میں ٹو تھرڈ مجارٹی پاکستان کی عوام نے دھی لیکن اس میں جس طرح سے قبضہ کیا مافیا نے اور جس طرح فارم سنتالس کے اوپر حکومت بنی وہ بھی سب جانتے ہیں اب رانہ سناولہ صاحب نے ایک تو اعتراف کر لیا دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی کو جو بھی انصاف مل رہا ہے ایکچولی وہ انصاف ہی ہے عدالتیں ان کو انصاف دے رہی ہیں اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے جو کسی کے اشارے پر مل رہا ہو یعنی وہ جو ڈیل والا ایک تاثر بنایا جاتا ہے وہ انہوں نے زائل کر دیا کوئی ڈیل نہیں ہو رہی عدلیہ اپنی سپیس واپس گین کر رہی ہے اور وہ انصاف فرام کر رہی ہے جس کی بنیاد پر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور انہیں عدالتوں سے انصاف ملنے کی صورت میں ان کی اپنی جو پولٹیکل سپیس ہے وہ بھی واپس ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک اور انہوں نے بات کی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی پہلے ہمارا منڈیٹ واپس کرو تو پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی یہ نہیں اگر آپ کو منڈیٹ ہی واپس کر دیں یہ رانہ صلی اللہ صاحب نے ایک طرح سے یہ تسلیم کر دیا کہ منڈیٹ پاکستان طریقہ انصاف کا چوڑی ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی اگر منڈیٹ ہی واپس کر دیں پھر ہمارے پاس کیا بچے گا ہم تو پھر جیل چلے جائیں گے اور ساتھ میں عمران خان مطالبہ کر دیں کہ قیدی بھی رہا کیے جائے جو بے گناہ ہے تو انہوں نے کہا اگر سب کچھ آپ کو دے دیں تو پھر تو ہم جیلوں میں ہوں گے مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہم ان سے ابھی اس لیے بات چیت نہیں کر رہے کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو پھر عمران خان صاحب یا جو اپوزیشن ہے وہ اس الائنس کا حصہ نہیں بنائے گی یعنی پی ای ملن چاہتی ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اپوزیشن کے الائنس کا حصہ بنے تاکہ بات چیت کرنے میں ان کو آسانی رہے کیونکہ فضل الرحمن صاحب سے بات چیت کرنے میں وہ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں جو پی ایم ایلن کے یا پی ایم ایلن پارٹی کے لوگ ہیں فضل الرحمن صاحب ڈیل بہت اچھی کرتے ہیں پلٹیکل معاملات کے اندر اب فضل الرحمن صاحب سے ایک ملاقات مبینہ طور پر ہوئی ہے موسن نکوی گی اور یہ ہوئی ہے تئیس تاریخ کی رات کو فضل الرحمن صاحب سے یہ بھی ہوئی ہے حالی میں فضل الرحمن صاحب کے کچھ تحفظات ہیں ان کو غالباً اب اسٹیبلشمنٹ دور کرنا چاہتی ہے اور ان کو کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہے ایک تو انہیں بتایا گیا ہے کہ طریقہ انصاف کے لیے اس محول میں تو کسی قسم کی کوئی سپیس میں اثر نہیں ہے جو ان کو دی جا سکے کیونکہ طریقہ انصاف جس قسم کے مطالبات کر رہی ہے جس طرح ملک کو لے کے جانا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس طرف نہیں جانے دینا چاہتی دوسرا فضل الرحمن صاحب کو ان کے اپنے تحفظات دور کروائنے کی کچھ یقین دہانیاں مبینہ طور پر دلائی گئی ہے تو فضل الرحمن صاحب کا اس کے بعد جو ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے فضل الرحمن صاحب نے کہا ملک چھوڑ دوں گا غلامی نہیں کروں گا یعنی غلامی کو قبول نہیں کروں گا بات یہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب ذینی طور پر تیار ہو گئے ہیں اس بات کے لیے جو عمران خان صاحب کو بڑے لمبے عرصے سے کہی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ بے شک پاکستان سے باہر چلے جائیں ایک دو سال آپ گزار لیں ذرا حالات نورملائید ہو جائیں پھر آپ کو بالکل اپسری ہیڈ ہے آپ آ کے جو مردی کریں آپ کی پارٹی کے اوپر بھی سختی ختم کر دی جائے گی یہ بہت پہلے ان کو ایک عمران خان صاحب کو آفر آئی تھی عمران خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا اور پھر انہوں نے جیل قبول کر لی سختیاں قبول کر لی حملہ قبول کر لیا اور بہت ظلم ہوا ان کے اوپر انہوں نے سب کچھ قبول کیا لیکن ملک چھوڑ کر نہیں بھاگے فضل عمان صاحب نے پہلے جھٹکے میں کہہ دیا جی ملک چھوڑ دوں گا لیکن غلامی قبول نہیں کروں گا یعنی انہوں نے یہ قبول کر لیا کہ پاکستان میں پاکستانی مار کھاتے رہے مہنگائی بڑھتی رہے پاکستانی نائنصافی کی چکی میں پستے رہے ظلم اور بربریت اور فستائیت ہوتی رہے میں میکشمم یہ کروں گا کہ اس کا حصہ تو نہیں بنوں گا لیکن ملک چھوڑ دوں گا کچھ عرصے کے خاموش ہو جاؤں گا یا پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا تو یہ فضل عمان صاحب نے ایک بڑا کمزور سیاسی سٹیٹمنٹ دیا ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ فضل عمان صاحب جو پریکٹیکلی فضل عمان صاحب کا ایک نظریہ ہے یا جو ان کی سیاسی بنت ہے یا جس طرح کہ وہ ہیں وہ سٹیٹس کو کی پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں عمران خان is against the status کو تو وہ اتنے کمفرٹیبل رہیں گے نہیں عمران خان صاحب کے ساتھ تو یہ ایک انیچرل قسم کا الائنس ہوگا جیسے کہ یاسمین راشد صاحبہ کو آپ دیکھ لیں نا یہ نہیں ایسا کوئی پلٹیکل بندہ ہوتا ہے یاسمین راشد صاحبہ جیسے ہی ہوش میں آئی ہیں اٹھ کر بیٹھی ہیں اور اپنے بیٹ سے اٹھ کر آگر کرسی پہ بیٹھ گئی اور انہوں نے کہا جی مجھے جیل واپس پہنچایا جائے جیل میرا گھر ہے میرا جیل میں دل لگتا ہے میں نے یہاں پہ نہیں رہنا یہ ایک عجیب و غریب پلٹیکل پارٹی ہے یعنی نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب حمزہ کو کسی کو بھی آپ جیل میں ڈالیں شریف خاندان کو زرداری خان جس کو آپ جیل میں ڈالیں وہ پہلے جھٹکے میں کہتا پچھاؤ مجھے اسپتال مجھے اسپتال میں پہنچاؤ وہاں پہ فیسلیٹیز دو مجھے بہترین محول مہیا کرو اسپتال کے اندر بہترین سیکیورٹی مہیا کرو میرے گھر والوں کو بلاو سب کو تیمات داری کے لیے وہاں پہ بڑا والا فرج رکھو اس کے اندر سامان رکھو دو تین کمرے ساتھ والے بھی خالی کراؤ میری فیملی بھی وہاں رہ گی مجھے پورا فیملی والا محول دے دو اسپتال کے اندر میں نے نہیں رہنا جیل کے اندر نارملی یہی کرتے ہیں سارے پلیٹیکل لیڈرز یہی کرتے ہیں لیکن یہ ایک عجیب پلیٹیکل پارٹی ہے عمران خان صاحب کو پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بڑے سیریس ایشیوز کے اندر بھی گرفتار رہے ہیں اس گرفتاری میں اڈیالا جیل میں پہنچائے گے اٹک جیل سے تو وہاں کی جو صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ لوگوں کو بہت عجیب لگیں گی وہ بات ہے لیکن وقت آنے پہ عمران خان صاحب خود بتائیں گے کہ کس طرح سے ان کی ایک کھڑکی کو بقاعدہ ڈیمج کیا گیا اور وہاں سے مچھروں کو مکھیوں کو اندر دعوت دی گئی کس طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ پریشان رہے کس طریقے سے وہاں گندگی تھی اور پارش جب ہوئی تب عمران خان صاحب کو کس طرح کی پرابلم ہوئی جب جب وہ بیمار ہوئے تو انہیں کتنا ایشو ہوتا رہا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی شکوہ نہیں کیا کوئی شکایت نہیں کی ایک دن بھی عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کی کمزوری ثابت ہو یہ کیوں کر رہے ہیں عمران خان صاحب یعنی ایک عجیب پولٹیکل پارٹی ہے یہ آسمین راشد کہتی ہے جیسے ہی اٹھ کر بیٹھتی ہے مجھے جیل واپس بھیجو میں نے اسپتال میں نہیں رہنا اسپتال والے کہہ رہے ہیں جی دو چار دن آپ کو رکھنا پڑے گا آپ کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے آپ کی حالت بہت کمزور ہے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کہتی نہیں جی مجھے پچھاؤ اسپتال سے جیل پنچھاؤ ادھر بشرا بی بھی ہے عمران خان صاحب کی اہلی سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو ہاؤس ارس کیا ہوا تھا وہ عدالت گئی جا کے وہاں پہ کیس لڑا کیس جیتنے کے بعد واپس جیل گئی کہ میں نے نہیں رہنا گھر کے اندر مجھے جیل کے اندر رکھو کر مجھے سزا دی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی جو خواتین آتی ہیں جیل سے باہر اب محمود رشید صاحب ہو گئے اجاز چودری صاحب ہو گئے عمر چیما صاحب ہو گئے سنم جعوید ہو گئی آلیہ حمزہ ہو گئی یا اس سے پہلے وہ خدیجہ شاہ صاحب آئے ہیں وہ جتنے لوگ بھی باہر آتے ہیں وہ مسکراتے رہتے ہیں انہیں فکر ہی نہیں ہے یہ بالکل ایک الگ طرح کی پولیٹیکس ہو رہی ہے تو یہ سٹیٹس کو کے اگیسٹ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اس کے ساتھ اپنے آپ کو پوری طرح سے مرج نہیں کر پائے گی ہاں یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹرگل میں جہاں پہ ان کو لگا کہ مفاد ہمارا مشترکہ ہے تو یہ اپنے مفاد کیلئے مل کر کام کر لیں گے آئی ایم ایف نے شہباز شریف کو بہت مشکلات میں ڈال دیا ہے اور کن مشکلات میں ڈال دیا ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب سیچویشن ہے جس میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف پھس گئے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہر چیز کے اوپر اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس لگا دیا جائے اب اگر ہر چیز کے اوپر اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس لگے گا تو عدویات خاص طور پر جو جان بچانے والی عدویات ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہو جائیں گی پاکستان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر ٹیکس کم لگتا ہے عام آدمی کے لئے لیکن اگر ہر چیز کے اوپر اٹھارہ فیصد ٹیکس لگے گا اور یہ پیشگی شرط ہے آئی ایم ایف کی اگر ہمارے ساتھ آگے چلنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو اس نے وجودہ حکومت کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے اب جو حدف تھا ہمارا پہلے جو ہم نے پیسہ اکٹھا کرنا تھا ریونیو میں پاکستان نے جتنی خراب معیشہ تا پاکستان کی جو حالت ہے پاکستان میں کاروبار کی لوگ پاکستان سے کاروبار چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں نوکریاں باہر ڈھونڈ رہے ہیں ایسی صورتحال میں پاکستان کے اندر کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا حدف پورا کیا جا سکے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عوام کو پیس کر رکھنے عوام کی کمر توڑ دیں اور ان کو نچوڑ لیں آپ اور وہاں سے سارا پیسہ نکال کر آپ اپنے خزانے میں جمع کر کے آئی ایم ایف کو دکھا دیں بجلی بہت مہنگی ہونے والی ہے گیس اور مہنگی ہونے والی ہے جو پٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں آپ کے سامنے بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچ گئی ہیں تو ایسی صورتحال میں مہنگائی کا ایک نیا طوفان ہے جو پاکستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور یہ جو بجٹ ہوگا ہے خیبر پختون کا کی حکومت نے پہلے بجٹ پیش کر کے ایک بڑا زبردست کارنامہ کیا ہے اب دیکھیں وفاق کو انہیں پیسے بھی دینے پڑیں گے انہوں نے ایک چیلنج بھی سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے اچھا بجٹ دے دیا اپنے لوگوں کو اب آپ بھی اچھا بجٹ دیں اپنے لوگوں کو وفاقی حکومت دینے ہی سکے گی یہ سارا ملبہ ان کے اوپر گرے گا ناظرین ایک اور بڑی اچھی بغریب خبر ہے یعنی یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ایم ایف کہہ رہا ہے جی اپنے خرچیں کم کریں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے اپنے عملے کو تین مزید بنیادی تنخائیں اعزازیہ کے طور پر دینے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے دو تنخائیں ان کو بونس کے طور پر دیئے اور اب اعزازیہ کے طور پر تین مزید تنخائیں دے رہے ہیں یعنی اس سال میں پانچ اضافی تنخائیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عملے کو مل رہی ہے کیوں تاکہ کوئی پول نہ کھول دے کیوں تاکہ وہ باہر جا کے بتائیں نا یعنی یہ ایک طرح کی رشوت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ آپ پانچ اعزازیہ تنخائیں آپ ان کو دے رہے گے جناب یہ تنخائیں آپ لے لیں کیا کیا انہوں نے الیکشن کروایا الیکشن کروانا ان کی رسپونسیبیلٹی ہے ان کو صرف الیکشن ہی تو کروانا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کو کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کے لیے ان کو سرکار تنخواہ دیتی ہے آپ نے دو تنخائیں ان کو پہلے دے دی تین تنخائیں آپ ان کو دوبارہ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں پاکستان کے باقی سرکاری ملازمین کا کیا قصور ہے وہ جو ٹیچر دباں ڈیوٹی دیتے رہے ہیں جو پولیس والے ڈیوٹی دیتے رہے ہیں ان کو آپ کیوں اضافی تنخواہیں نہیں دے رہے ہیں فوجی بھی سڑکوں کے پر ڈیوٹی دیتے رہے ہیں ان کو بھی پھر آپ اضافی تنخواہیں دے دے میڈیا والے جو جنرلسٹ ہیں وہ بھی دیتے رہے ہیں آپ اداروں کو گئیں ان کو بھی اضافی تنخواہیں دے دے ایسا نہیں ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس سارا ریکارڈ موجود رہتا ہے ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی پول نہ کھول دے یہ ایک طرح کی رشوت ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ پانچ اضافی تنخواہیں اس سال میں جو میں نے پڑھا اس کے مطابق مبیجنہ طور پر دی جا رہی ہے اور اس سے پہلے شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں چار اضافی تنخواہیں دے دی تھی یہ ان کی حرکتیں ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم نے ملک کے اندر اپنے خرچے کم کرنے ہیں ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا کرزہ اتارنا ہے دوسری طرف ان کے اس طرح کے عللے تللے ہی ختم نہیں ہو رہے ناظرین ایک آخری خبر لے لیں اور خبر یہ ہے کہ چیف جسس قاضی فائدی سا ماضی میں جن جوڈیشنل رولز کا مطالبہ کرتے رہتے تھے آج ان سے روگردانی کیسی ہے یہ سوال اٹھایا ہے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو بڑھانا جلتی پر تیل کے مترادف ہے اور اس کے خلاف بھرپور اعتجاج ہوگا یہ معاملہ اٹھایا پنجاب کی سندھ کی بلوچستان خبر پکتونخواہ آزاد کشمیر اسلام آباد بار کانسلز نے مشترکہ اعلامیاں جالی کر دیا ہے یعنی جتنی بھی بار کانسلز ہیں پاکستان کی وکلا کی اکثریت وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اتفاق نہیں کر رہی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن رولز کی بات تب کیا کرتے تھے جب وہ چیف جسٹس آب پاکستان نہیں تھے آج کیوں ان رولز کی خلاف وردی کے اوپر خاموش رہتے ہیں اور قاضی صاحب بات وقت خود ایسی چیزوں کے اندر موجود ہیں جہاں پہ وہ رولز توڑے جا رہے ہیں اس پہ پہلے بھی بات کر چکا ہوں میں دوبارہ بھی کریں گے بارال کانسلز فائز عیسیٰ صاحب کے لیے مشکلات ہیں کیونکہ وکلا کی اکثریت ان کے موقف سے اتفاق نہیں کر رہی ہے ان کے طرز عمل سے اتفاق نہیں کر رہی کانسلز صاحب کو یا تو اپنا طرز عمل بدلنا پڑے گا یا پھر وہ ایک تحریک کے لیے تیار رہے اب تک اللہ اتنے ہی اپنا خیال رکھی گے اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ